دوستو یہاں پر جو ہندی سکشن ساستر کے پرسن ہیں یہ سیٹیٹ آن لائن ایگزام میں پہلے پوچھا جا چکے ہیں اور آپ کی آنے والے سیٹیٹ ایگزام دسمبر دوہ جار باز کے لیے کافی مہتفرن ثابت ہوگے کیونکہ اگر آپ فرس ٹائم سیٹیٹ دینے جا رہے ہیں تو نشید روپ سے یہ پرسن آپ کے لیے کافی ہلفل رہیں گے یہاں پر آپ کو ڈاوٹ ہو کہ یہ کون سی بھاشا کے لیے ہے تو یہاں پر آج کے ہندی کے جو پرسن ہے یہ ہم نے لیے ہیں فرسٹ لینگویج ہندی بھاشا سے سمبرد پرسن آپ کو ملنے والے ہیں اور یہاں پر میں نے پرسن جو لیے ہیں وہ دو الگ الگ سیٹ سے سمبرد لیے ہیں تاکہ آپ کو یہ تو پتا ہے کہ آپ سیٹیٹ کے اندر کا پندرہ پرسن کی پیڑا گو جی پوچھی آتی ہے اور پندرہ پرسن کے گدیان سے پدیانش ہوتے ہیں تو یہاں پر اس پرسن اس ویڈیو میں ہم نے گدیان سے پدیانش کو شامل نہیں کیا ہے آپ کو دو سائٹ کے کوشن ایک ساتھ ملیا اس لیے پندرہ پندرہ پرسن کے دینے کے تیس پرسن آپ کو یہاں پر ہندی پیڑا گو جی سمبرد ملنے والے ہیں تو آئیے اور بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہیں آج کے ہندی بھاسہ سمبرد تیس آتی مہتوپورن پرسن جو کی ویڈیو میں سیٹیٹ آن لائن ایکزم میں پوچھے جا چکے ہیں دوستو یہاں پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو ویڈیو کے پرسن آپ کو کیوں دکھا رہے ہیں کیوں ہم بتا رہے ہیں کیونکہ جو سیٹیٹ ایکزم ہوتی ہے اس میں بہت سارے پرسن ریپیٹ ہوتے ہیں اور یا آپ ویڈیو کے ہی جو کشن پیپر ہیں ان کو سالو کر لیتے ہیں تو آپ کا سیٹیٹ ویسے ہی کلیر ہو جائے گا اسے آپ کو کافی مدد مل جاتی ہے ان پرسنوں کے مادیم سے تو چلیے بنا دیر کیا سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں آج کے ہندی بھاسہ سکشن ساستر زمبرد تیس آتی مہتوپورن پرسن ہے پہلے پرسن کی بات کریں گے بچوں کی موقع بھاسہ کو وکشت کرنے میں سہائتہ کرنے کے لیے ان سے باتچت کرنا رکتستان کا ایک مہتوپورن گھٹک ہے تو دیکھیں یہاں پر بچوں کی موقع بھاسہ کو ہم وکشت کرنا چاہتے ہیں اور اس میں ہم ہیلپ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ان سے باتچت کرنا رکتستان کا ایک مہتوپورن گھٹک ہے پرکریہ لیکھن اپاغم گہن پٹھن اوتپاد لیکھن اپاغم یا پرارم بھی ساکھ شرطہ تو دیکھیں بچوں میں جب موقع بھاسہ کو ہم وکسٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے ساہتہ کرنا چاہتے ہیں تو ان سے باتچت کرنا ان کی جو پرارمبھک ساکھ شرطہ ہوتی ہے اس کا ایک پرمک گھٹک ہوتا ہے تو آپشن نمبر فورت جو ہوگا وہ یہاں پر اس کے لئے صحیح اتر ہوگا آگے دیکھیں نیمدلکھت میں سے کون سی سبد سمپدار نرمان کی رنیتی نہیں ہے تو یہاں پر سندرب میں شبدوں کو پریفاشت کرنا ورنوں کی روپ ریخہ بنانا شبدوں کی بھاگوں کا ویشلیشن کرنا اور سمبندتہ استھاپت کرنا تو یہاں پر شبد سمپدار نرمان کی جو رنیتی نہیں ہوگی وہ ہوگی آپشن نمبر فورت جو کی ہوگی سمبندتہ استھاپت کرنا آپشن فورت یہاں پر اتر ہوگا اگلا پرشن آتا ہے لیکھن ہے لیکھن کیا ہے ایک اتپاد کوشل ہے ویشت ویدہ تک شیمیت ہے ایک گرہن شل کوشل ہے یا پھر ایک ریکھی پرکریہ ہے تو لیکھن جو ہوتا ہے یہ ایک اتپاد کوشل ہوتا ہے کیونکہ لیکھن کے مادیم سے ہم ہمارے وچاروں کو نئی نئی رشناؤں کو اتپند کرتے ہیں ایک اتپاد کوشل کے روپ میں لیکھن جو ہے وہ جانا جاتا ہے آگے بڑھتے ہیں ایک لئے پرشنے کی اور نم نے لکھت میں سے کون سا ککشہ میں مدرت یا لکھت سمرد پریویش کے نرمان میں سہتہ نہیں کرتا تو دیواروں پر کہانیوں کے چارٹ لگانا ککشہ میں بٹھن کونہ سرجت کرنا ککشہ میں ودھیار کیونکہ رشنائے پردشت کرنا یا پھر ہے ککشہ میں کھلونوں کا کونہ بنانا تو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ دیکھئے مدرت یا لکھت سمرد پریویش کا نرمان میں سہائتہ نہیں کرتا تو یہاں پر بات ہم مدرت یا لکھت سمرد پریویش کی کر رہے ہیں تو وہاں پر کھلونوں کا جو کونہ ہے وہ بنانا یہاں پر سہائتہ نہیں کرے گا ہاں یدی ہم یہاں پر پستک کارنر بنا رہے ہیں ہے نا بک کارنر بنا رہے ہیں یعنی کی پستوں کے لئے کونہ بنا رہے ہیں جہاں پر ہمارے شمرد پریویش اتپرن کرنے کے لئے پستک لگائی ہوتی ہے لائفریزی کی روپ میں تو نشید روپ سے وہ ہمارے لئے شمرد پریویش میں ساہتہ کرتا ہے پر کھلونوں کا کونہ نہیں کرے گا آپشن نمبر فورت یہاں پر اتتر ہو جائے گا آگے دیکھئے اگلا پرشنہ آتا ہے بھاشا ادھیگم میں بودھگم میں نیویش کا کیا ارث ہے تو بچوں کو ایسے بھاشا یا اوسر اپلپد کرانا جو ان کی بھاشا سے ایک اصطر اوپر ہو یا پھر بچوں کو لقش بھاشا کے ادھیگتما اوسر اپلپد کرانا تھرڈے کہانی سنننے کے مادھیم سے بھاشا ادھیگم کو روچک بنانا اور فورت ہے یہاں پر ککشا کہ دیواروں پر بچوں کی رشنائیں پردرست کرنا تو یہاں پر کہہ سکتے ہیں بودھگم میں نیویش کا جو ارث ہوگا بچوں کو ایسے بھاشا یا اوسر اپلپد کرانا جو کہ ان کی بھاشا سے ایک اصطر اوپر کے ہو تو یہاں پر بودھگم میں نیویش کا مطلب یہ رہی گا آگے دیکھئے اگلا پرشنہ ہے نم نلکھت کتھنوں کو پڑھئے اور سمگر بھاشا اپلپد کرانا میں صحیح کتھن کو چنیے تو یہاں پر تین کتھن دیئے ہیں سمگر بھاشا اپلپد بچے کی بنائی ورطنیوں کے پریوک کو پروچسائد کرتا ہے بی ہے سمگر بھاشا اپلپد میں بچے پڑھنا سیکھنے کے لئے ورن تتھا دھونیوں سے آرم کرتے ہیں اور سی ہے یہاں پر سمگر بھاشا اپلپد رشنہ واد پر آدھارت ہے تو یہاں پر ان تینوں کتھنوں کے لئے وکلب نیچے دے رکھے ہیں جس میں کہا ہے ا تتھا بی صحیح اور سی غلط ہے دوسرا ہے ا تتھا سی صحیح اور بی غلط ہے اور تیسرے میں کہا ہے بی تتھا سی صحیح ہے جبکہ ا غلط ہے اور فورت والے میں کہا ہے کہ ا ب اور سی تینوں ہی صحیح ہیں تو یہاں پر اس پرشنے کیلئے جو اتر ہوگا ہمارا وہ یہاں پر رہے گا اوپشن نمبر سیکنڈ جس میں کہا گیا ہے ا تتھا سی صحیح ہیں اور بی غلط ہیں اب دیکھئے ا اور سی کو یہاں پر صحیح بتایا ہے تو آپ بھی یہاں پر ایک بار ان کتھنوں کو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تو اب یہاں پر آپ دیکھئے سمگر بھاشا اپاگام میں بچے پڑھنا سیکھنے کے لیے ورن تصہ دھونیوں سے آرم کرتے ہیں تو یہاں پر بچے پڑھنا لکھنا سیکھنے کے لیے ورن اور دھونیوں سے آرم کرتے ہیں اور تیسرا یہاں پر سی والا بتایا ہے سمگر بھاشا اپاگام رشناوات پر آدھاریت ہے تو اب تیروں کتھنوں کو آپ نے یہاں پر دیکھ لیا اور اس میں ہمارا جو اتر ہوا اے تتہ سی صحیح اور بھی غلط ہے یہ یہاں پر سمگر بھاشا کے سندروں میں صحیح کتھنوں کا چلیے آگے دیکھتے ہیں ایک لئے پرشن آتا ہے ایک ادھیا بھگاپنی ککشا میں بھن سمہوں کو دس سبدوں کا ایک سمہوں دیتی ہے وہاں ایسے شبد ڈھونڈنے کے لئے کہتی ہے جو شبد سمانتا رکھتے ہیں اور نیا شبد بنانے کے لئے ان کے آگے اپسرگ یا پیچھے پرتی جوڑا جا سکے اسے کیا کہا جائے گا تو یہاں پر اسے ہم کیا کہیں گے تو یہاں پر شبد جال تھی وشیخ شبد سمپدہ یا ونیاس یا پھر ہے شبد سمو تو یہاں پر اسے کہا جائے گا آپشن نمبر تھرڈ ونیاس بولی سے کیا تم پاری ہے اگرہ ہمارا پرشن ہے بولی سے کیا تم پاری ہے کسی ایک چھیتر یا سامجک سمو کی واشن وشیشتہ دوسرا ہے کسی ایک چھیتر وشیش کے لوگوں کے دورا لیخن کے لئے استعمال کی جا رہی جبہ حرم یا پھر تھرڈ ہے کسی کاری وشیش سے سم مد رکھنے والے لوگوں کی واشن وشیشتہ اور فورت ہے ستہ دھاری لوگوں کے دورا استعمال کی جا رہی حرم تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ جو بولی ہوتی ہے وہ ایک سیمت چھتر میں یا کسی چھتر ویسیس میں جو بولی جاتی ہے وہ ایک ساماجک سموکی واشن ویسیستہ ہوتی ہے تو یہاں پر کسی ایک چھتر یا ساماجک سموکی واشن ویسیستہ کو ہم بولی کہہ سکتے ہیں تو بولی اور بھاشا میں انتر ہم نے بہت بار پڑھا ہے اور اسے ہم اچھے سے جانتے بھی ہیں چلیے آگے دیکھئے اگلا پرشن ہے ایک ادھیا بھگ ککشا میں سموکاری جوڑوں میں کاری اور رول پلے کرواتی ہے اور آنکھلن کے لئے سکشارتیوں کا اولوکن کرتی ہے آنکھلن سمبندین گدی ویدھیوں کو کیا کہا جا سکتا ہے واشن آنکھلن ککشا ککشا آنکھلن سنگرشنہتمک آنکھلن یا فرحیسن کلپناتنک آنکھلن تو یہاں پر اسے کہا جائے گا سنگرشنہتمک آنکھلن اوپشن نمبر تھرڈ ہوگا یہاں پر اتر چلیے اگلا پرشن ہے ایک ادھیا بھگ ککشا میں وستوں کے اوپر وستوں کا نام سکشارتی کی بھاساؤں انگریجی طرح سکشارتیوں کے دورہ جانی گئی انہیں بھاساؤں میں لکھتی ہے یہاں پر ادھیا بھگ کیا کرنے کا پریاس کر رہی ہے سکشارتیوں کو ورن مالا کے اکشنوں سے پرشت کروا رہی ہے سکشارتیوں کے بھاسہ سمبندی جاگرکتا پیدا کر رہی ہے سکشارتیوں میں لیپی سمبندی جاگرکتا کی سمجھ کو وکشت کر رہی ہے اور فورت ہے ککشا میں بھاسہ سمرد پریویس رجت کر رہی ہے تو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ سکشی کا جو ہے ککشا میں بھاسہ سمرد پریویس رجت کر رہی ہے اوپشن نمبر فورت ہوگا یہاں پر اس پرشن کے لیے اتر چلیے اگلا کشن ہے ہمارا بھاسان ترن یا ٹرانس لینگویجنگ سے کیا تھا پری ہے تو بھاسہ کی ایک ککشا میں اینک بھاسہوں کا سکشن دوسرا ہے کسی ویسے وستو کے سکشن عدیقم کے لیے ایک بھاسہ کا دوسری کی بات دوسری بھاسہ کا پریوک کرنا اور تھرڈ ہے ککشا سکشن سکشا عدیقم اور بولنے کے لیے اینک بھاسہوں کا استعمال کرنا اور فورت والا وکل پہ ہے یہاں پر سبھی ویسے وستو اور ساتھ ہی ساتھ بھاسہوں کا ایک ہی بھاسہ میں پڑھانا تو یہاں پر کون سا پرشن ہمارا اس پرشن کے لیے صحیح ہوگا کون سا وکل پس میں صحیح ہوگا تو یہ ہوگا ککشا سکشا عدیقم میں اور بولنے کے لیے اینک بھاسہوں کا استعمال کرنا یہ ہمارا بھاسہ انترن یا ٹرانس لینگویجنگ کا تات پری ہوگا آپشن نمبر تھرڈ چلیے اگلا کشن آتا ہے کسی پارٹھی سامگری کی پرامانکتہ سے کیا تات پری ہے تو کسی پارٹھی سامگری کی پرامانکتہ سے کیا تات پری ہوگا سکشارتیوں کے اس طرح کو دھیان میں رکھتے ہوئے پارٹھی پستک کے لیخوں کو دورا وکشت سامگری دوسرا ہے مول تک کسی ایک سندر پر ویسے چوبجی سامگری جس میں بھاسہ سہج روپ میں پریوکت ہو تھرڈ ہے بھاسہ کا عدیقار رکھنے والوں کے دورا وکشت پارٹھی سامگری تو دیکھیں کسی بھی پارٹھی سامگری کی پرامانکتہ کا جو تات پری یہاں پر رہے گا وہ رہے گا مول تک کسی ایک سندر پر ویسے سے عبجی سامگری جس میں بھاسہ سہج روپ میں پریوکت کی گئی ہو آفشن نمبر سیکن مانو مستسک میں سارو بھومک ویاخرن نیاموں کا ایک سمو کی روپ پر ہوتی ہے اور یہاں ویچار کس نے پرتی پارت کیا بہت اچھا ویچار ہے بی ایف سکنر وارسن لیوائی گسری کی یا پھر ہے نام چامس کی تو یہ ویچار یہاں پر رہنے والے جو تھے وہ تھے نام چامس کی آفشن نمبر فورت یہاں پر ہوگا اس پرشن کا اتر نیم نے لکھت میں سے ویقاس کا نکٹست چھیدر کہتے ہیں تو ویقاس کا نکٹست چھیدر ہم کسے کہتے ہیں مستسک کا وہا بھاگ جو بھاشائی ویقاس کے ساتھ کاری کرتا ہے دوسرا ہے بچے کی واسطویک ویقاس تتھا کسی دوسری کی سہہتہ سے کر سکنے والے کام کی بیچ کا انتر تھرڈ ہے بھاشا کے پروا جو بچے کے سوروستہ میں پہنچنے پر ارجت کرتے ہیں اور فورت ہے یہاں پر دو بچوں کے بیچ بھاسا ارجن کی نپنتہ میں انتر تو یہاں پر ویقاس کا نکٹست چھیدر جو کہلائے گا بچے کا واسطویک ویقاس تتھا کسی دوسری کی سہہتہ سے کر سکنے والے کام کے بیچ کا انتر ہوگا وہی یہاں پر ویقاس کا نکٹست چھیدر کہلائے گا آپشن نیمبر فورت اگلا کشن ہے ہمارا ماتر بھاشا آدھارت بہو بھاشاواد کیا ہے کسی ویدھیالے سکشہ ماتر بھاشا میں آرم کرنا اور بعد میں انیک بھاشاوں کو جوڑتے جانا یا پھر دوسرا ہے کسی ویدھیالے کی سکشہ ماتر بھاشا میں آرم کرنا اور بعد میں انگریجی کو مادھیم کی روپ میں لینا ماتر بھاشا سیکھنا اور انگریجی کو ایک بھاشا کے روپ میں سیکھنا اور فورت ہے ویدھیالے سکشہ کے پراتمک ورشوں کے دوران جہاں تک سنبھو ہو سکے ادھیک سے ادھیک بھاشایں سیکھنا تو یہاں پر اس پرشنے کے لیے ہمارا صحیح اتر ہوگا وکلپ نمبر ایک جو کی ہے ماتر بھاشا آدھارت بہو بھاشاواد کا مطلب کسی ویدھیالے کے سکشہ ماتر بھاشا میں ہی آرم کرنا اور بعد میں انیک بھاشاوں کو جوڑتے جانا کیونکہ بچہ اپنے پریویس سے جب آتا ہے تو وہ ماتر بھاشا میں ہی اس کو سب کچھ سہج لگتا ہے اور اسی میں وہ ادھیگم پرابت کرنا چاہتا ہے کیونکہ وہاں پر بچے کے سروات ہوتی ہے اور جیسے جیسے بچہ کچھ سمیے تک ہمارے پاس میں رہتا ہے کچھ سالوں تک ویدھیالے میں رہتا ہے دھیرے دھیرے پھر کچھ اور بھاشاوں کو اس میں جوڑتے جانا تو آپشن نمبر فرسٹ یہاں پر بہو بھاشاواد پر آدھاری دیا واد رہے گا کچھ پانچ کی ایک ادھیاپک پانچ یا چھ سبدوں والے پانچ واقعوں کا سرط لیک کرواتی ہے وہاں وہاں دو بار واقعی پڑھتی ہے اور سکشارتیوں کو دھیان پوروک سننے کے لیے کہتی ہے اور بولے گئے واقعیوں کو لکھنے کے لیے کہتی ہے یہاں پر ادھیاپک سرون کے کس اپاگم کا پریوک کرنا چاہتی ہے سرسپاد اپاگم جسے ٹاپ ڈاؤن بھی کہا جاتا ہے اور دوسرا یہاں پر ہے امرا سم پریشنات مک اپاگم اور تھرڈ ہے اردو گامی اپاگم اور فورت یہاں پر سرط لیک اپاگم تو یہاں پر جو اپاگم رہے گا وہ رہے گا اردو گامی اپاگم جسے باٹم اپ بھی کہا جاتا ہے اگلا پرشناتہ ہے ایک پتھن سامگری کو باری کیسے پڑھنے کا کیا اردھ ہے پتھن سامگری میں کیا ہے یہاں جاننا پتھن میں روچی اتمن کرنا ویسیسٹ سوچنا ڈھونڈنا پتھن سامگری کی پرامانکتہ جانچنا تو یہاں پر اتر ہوگا ایک پتھن سامگری کو باری کیسے پڑھنے کا اردھ یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہم ویسیسٹ سوچنا کو ڈھونڈ رہے ہیں آفشن نمبر تھارڈ چلیے نمد لکھت میں سے کون سا سکشارتھیوں کی اچھارن تدہ شبد سمپدہ نرمان میں سہائتہ کرتا ہے مون پڑھن سکشارتھیوں کے لئے سسور واشن پاٹھے پستک پر آدھاریت پرشتوں کے اتر دینا یا پھر سرسری طور پر پڑھنا تو یہاں پر سکشارتھیوں کے لئے سسور واشن جو ہوگا یہ اچھارن تدہ شبد سمپدہ نرمان کرنے میں یہاں پر سہائتہ کرے گا آفشن نمبر اگلا پرشن آتا ہے کس کے دورہ پرستاویت کیا گیا کہ بچے بھاسا سیکھنے کے لئے انوکولن تتہ سمایوزن کا پریوگ کرتے ہیں یہ پرستاو دینے والے کون تھے سٹیفن فریسن یا پھر بی افسکینہ جین پیاجے نام چامس کی تو یہاں پر یہ بھاسا سیکھنے کے لئے انوکولن اور سمایوزن کا پریوگ کرتے ہیں بچے ایسا پرستاو دینے والے یہاں پر تھے زین پیاجے آفشن نمبر تھرڈ ہوگا اتر اگلا پرشنہ آتا ہے ککشہ کا کبیر سانتی سرد سن کر پھانتی دانتی مانتی جیسے نرر تھک شبد بول کر مجھے لیتا ہے اور یہاں پردرست کرتا ہے تو ایک بچہ ہے جس نے شبد سنا شانتی اور وہ کچھ نئے نئے شبد اپنے مند سے بنا کر کے نرر تھک شبد فانتی دانتی مانتی جیسے شبد بول کر مجھے لیتا ہے تو اس کا یہ ویوہر کیا پردشت کرتا ہے اس نے گلت سنکلپنا وقصد کر لی ہے وہاں دھنیاتمک جھاگ رکھتا وقصد کر رہا ہے یا پھر اسے اسطحی کو بھولنے تتہ دوبارہ سے صحیح یاد کرنی کی عوشتہ ہے یا پھر اسے سویم کو صدہارنے کے لیے اور ادھیک ابھیاس کی عوشتہ ہے تو دیکھئے بچہ یہاں پر اس پرکار کے شبدوں کو وقصد کر رہا ہے عوشن نمبر سیکن ہوگا اتر آگے بڑھتے ہیں ککشا میں دیئے گئے کاری کے روپ میں ککشا تین کا میت کچھ بیاکرانک ترڑھیوں کے ساتھ واقعی کو لکھتا ہے نمد لکھت میں سے کونسی پرکریا سکشک کے دورہ پریوک کی جا سکتی ہے گلتیوں پر لال پین سے گھیرا لگا کر اس کے اوپر صحیح روپ سے لکھنا دوسرا ہے گلتیوں پر گھیرا بنا کر بچے کو اسے صحیح کرنے کے لئے کہنا اور تھرڑ ہے گلتیوں کو ریکھانکت کرنا اور گلتی کی پرکرد لکھ کر سکشارتیوں کو انہیں صدھارنے کے لئے کہنا اور فورت وقل پر یہاں پر رہے گا بچے کو پرتیگ گلتی پانچ بار صحیح طریقے سے لکھنے کے لئے کہنا تو یہاں پر صحیح اتر ہمارا آگا گلتیوں کو ریکھانکت کرنا گلتی کی پرکرد لکھ سکشارتیوں کو انہیں صدھارنے کے لئے کہنا آفشن تھرڑ ہوگا اتر مادھیم کی بھاشا میں نپونتا وقصد کرنے کے لئے گھر کی بھاشا کا پریوک کیا کرتا ہے لکش بھاشا کو سیکھنے میں بادک صدھ ہوتا ہے یا پھر دونوں بھاشاوں میں مشکلیں پیدا کرتا ہے ایک پرباوکاری رڑنے تیسد ہو سکتی ہے اور کسی بھی قیمت پر بچنا چاہیے دیکھئے مادھیم کی بھاشا ہم نے پونتا پرابط کرنے کے لئے وقصد کرنے کے لئے جب گھر کی بھاشا کا پریوکم کرتے ہیں تو گھر کی بھاشا اس میں کیا رکارڈ پیدا کرتی ہے یا کیا کرتی ہے یہ ہمارا پرسنہ ہے اور اس میں یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک پرباوکاری رڑنے تیسد ہو سکتی ہے آپشن نمبر تھرڈ ہوگا یہاں پر اتر بھاشا کا بھیاکارن کب سب سے اچھا سیکھا جا سکتا ہے بٹھن سامگریت سنگرشناؤں کی پہچان کو ایک اکرد کر کے بھیاکارنیک سنگرشناؤں کو الگ سے بھیاس کر کے اور تھرڈ ہے بھیاکارنیک سنگرشناؤں کو کانٹس کر کے فورت ہے سنگرشن آتما اپاگم کو اپنا کر کے تو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں بھاشا کا بھیاکارن کب سب سے اچھا سیکھا جا سکتا ہے بٹھن سامگریت سنگرشناؤں کی پہچان کو ایک اکرد کر کے آپشن نمبر فرسٹ ہوگا یہاں پر اتر نم نے لکھے تھے میں سے کون سا اپاگم سکشارتیوں کو اچھا لیکھ لکھنے کے لیے بھینے چرانوں کو سمجھنے کا اوسر دے گا ورنات مک لیکھن لیکھن کا پرکریا اپاگم لیکھن کا اتباد اپاگم یا پھر سنسانت مک لیکھن تو یہاں پر ہمارا صحیح اتر رہے گا لیکھن کا پرکریا اپاگم جو رہے گا یہ اچھا لیکھ لکھنے کے لیے بھینے چرانوں کو سمجھنے کا اوسر دے گا ویہاکرن سیکھنے سے کیا آسے ہے تو ویہاکرن سیکھنے سے کیا سے ویہاکرن کی نیم سیکھنا سرپسم نیم سیکھنا اور بعد میں اس کا پریوک کر سکنا تھرڑ ارث سے سندرب کا پریوک کرنا سیکھنا فورتے کسی بھی بھاشا کے لکھت اور بولے جانے والے سورو میں گلتیاں نکالنا تو یہاں برمکہ سکتے ہیں ویہاکرن سیکھنے کا جو آشے ہوگا ارث سے سندرب میں پریوک کرنا سیکھنا ویہاکرن سیکھنے کا یہاں پر آشے رہے گا چلی آگے بڑھتے ہیں اور اگلے پریشن کو دیکھیں تروٹیوں سے کیا بھپرائے ہیں تروٹیاں سیکھنے کا سنکے تک ہے تروٹیاں بھاشا آدھگم کو بادت کرتی ہے تروٹیوں میں اسی سمیہ سنسودن کر دینا چاہیے فورتے تروٹیوں کی پہچان کر کے ان کو کرنے سے بشنا چاہیے تو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں تروٹیوں کا مطلب ہوتا ہے تروٹیاں سیکھنے کا سنکے تک ہوتی ہے فرسٹ وقلب ہوگا یہاں پر اتر جن شبدوں کو ہم سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں پھر ان کی پہچان کرتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں اتپادک شبد شمپدہ سندرب میں شبد آنترک شبد شمپدہ یا فرگراہی شمپدہ دیکھیں جن شبدوں کو ہم سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں ان کی پہچان کرتے ہیں تو وہ ہماری گراہی سبد شمپدہ ہوتی ہے انہیں ہم گرہن کرتے ہیں آپشن نمبر فورت ہوگا یہاں پر اتر اور جنہیں ہم لکھتے ہیں وہ ہماری اتپاد سبد شمپدہ ہوتی ہے کیونکہ انہیں ہم اتپادت کر رہے ہوتے ہیں ہنا چلیے آگے بڑھے اگلے پرشن کو دیکھیں نمبر لکھت میں سے کون سا پٹھن سکشن کا ادیش نہیں ہے پارٹھی سامگری کے مکھ بندو کو پارٹھا کے پورو گیان سے جوڑنا شبدوں واقعان سو بھاشاؤں کے نمونوں سے ارث گرہن کرنا پارٹھی سامگری کو پڑھتے سمیں ارث گرہن کرنا فورت پارٹھی سامگری شبد اور واقعان سو کو کرنا تو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو پٹھن سکشن کا یہاں پر ادیش نہیں ہوگا وہ ہوگا پارٹھی سامگری سب اور واقعان سو کو ڈی کو کرنا یہ پٹھن سکشن کا ارث نہیں ہوگا ادیش نہیں ہوگا جب سکشارتی پہلے بار ودیع لے آتے ہیں انہیں اپنی ماتر بھاشا کی بھرپور سمجھ ہوتی ہے اور ادیش انگری جی یا کسی انہیں بھاشا کی ککشہ میں سکشارتی وں کی ماتر بھاشا کا استعمال کیسے کر سکتی ہے ادیش سوری ادیش کسی سامانی بھاشا سے بڑھانا آرم کرے پھر سکشارتی کو اپنی بھاشا استعمال کرنے دیں دوسرا ہے ادیش سوری انگریج اور دوسری بھاشا استعمال کرنا چاہیے اور سکشارتی کو اپنی ماتر بھاشا استعمال کی انہمتی نہیں دینے چاہیے تھرڈ ادیش انہمتی بھاشا 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 بول سکتی اور فورتے ادیش بھاشا بولنی چاہیے جسے اپنے سکشارتیوں کو پڑھانا ہے سکشارتی اندتال لقش بھاشا سیکھ لیں گے تو دیکھیں یہاں بردی ہم بات کریں تو اس میں سکشارتی جب پہلی بار ودھی لے آیا ہے اور ماتر بھاشا اس کو بھرپور سمجھ ہے تو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ادھیاب بچوں کی اکشا بچوں جیسی اکشا ہے اس پرکار سی یہاں بچوں ماتی دی جا سکتی ہے اور وہ سویم بھی سامانی بھاسا بول سکتی ہے آگے دیکھئے راستی سکشا نیدی دوہ جار بی ساس تری بھاشا کے ادھیان کی انو سنجس کس روپ میں کرتی ہے تو یہاں پر ودھی سکشا کے میڈل اور مادیمک چرن کے دوران اترکت وکلپ کے روپ میں تری بھاشا ستر کی انترگات ایک وکلپ کے روپ میں یا فرہ بدھی سکشا کے بنیادی چرن کے دوران اترکت وکلپ کے روپ میں تو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ودھی سکشا کے میڈل اور مادھی مک چرن کے دوران ایک ادھرکت روپ میں آپشن نمبر پسٹ جو گا وہ یہاں پر ہمارا اتر ہوگا تو دوستو یہ تھے آج کی ہمارے ہندی پڑھا گوچی سمبادد تیس ساتھ مہتوپنڈ پرشن اور پرشن آپ کو کیسے لگے کمیٹس کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور آپ نے جو سمیت یہاں کے لئے بہت بہت دھنیواد ملتے ہیں جلد ہی ایک اور نئے کسی ویڈیو کے ساتھ دھنیواد